جو ہر چاند کی پہلی سے شروع کرنا ہے اور روزانہ ایک ایک کی تعداد بڑھاتے جانا ہے اس میں تھوڑی سی مجھے کنفیزن تھی کہ وہ جس دن چاند نکلتا ہے تو ہم نے چاند کی پہلے دن گزرنے کے بعد اس کی رات سے وہ عمل شروع کرنا ہے یا جس دن نکل آیا چاند اسی شام سے ہم لوگ شروع کر دیں گے چاند نکل آیا چاند نکلتے ہی کیفیات شروع ہو جاتی ہیں اور اس عمل کو آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں حضرت میں نے یہ درس میں سنا تھا اور میں یہ عمل کافی عرصی سے کہہ رہا ہوں اس عمل سے نا جب آخری آیام تک پہنچتے ہیں تیرہ چودہ تک تو کیفیات بہت زیادہ بدل چکی ہوتی ہیں اور نماز میں اس کی ویسے بہت زیادہ دھیان نصیب ہوتا ہے آپ پوری دنیا کو میرا عمل بتا دیں کہ آپ نے یہ کس ترقیب سے کیا اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا بتا دیں یہ ہر چاند کی پہلی تاریخ جب چاند نظر آتا ہے اس دن رات سے یہ عمل شروع ہوتا ہے اور ایک دفعہ انہا انزلنا پڑھنی ہے جس طرح جس طرح چاند کی تاریخ کرتی جائے گی اس طرح اس طرح ہم تعداد پڑھاتے رہیں گے جیسے کل چاند کی دوسری تاریخ ہوگی تو ہم دو دفعہ پڑھیں گے پھر تین دفعہ پڑھیں گے اور جب آخری دفعہ آخری چودہ آیام تک جا کے چودہ مرتبہ پڑھ کے مجھے آپ کے الفاظ یاد ہیں آپ نے کہا تھا کہ کشتی کو کنارے لگا دینا ہے آپ کو کیا ملا پندرہ دن پڑھ کے حضرت سے پندرہ دن جب چاند پورا ہوتا ہے تو اس دن کیفیات بہت زیادہ بدل چکی ہوتی ہیں اور نماز میں بہت اس سے دھیان نصیب ہوتا ہے اور روحانیت میں اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور جسمانی فائدہ پایا ہوا آپ نے گناہوں سے انسان دور رہتا ہے کیونکہ یہ جو آخری آیام میں اس میں نے آپ کا لیکچر سنا تھا کہ بہت زیادہ وہ ہمارے فلوٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے کشش کی وجہ سے جو ہے وہ تو اس میں گناہوں سے بڑی بچت رہتی ہے کیونکہ ان آیام میں میں نے واقعی آپ کے لیکچر کے بعد فیلٹ کی ہے کہ واقعی گناہوں کی طرف شدت سے جو ہے نا وہ اٹھیکشن ہوتی ہے اچھا اس کا ایک اور فائدہ بتاؤں چونکہ پوری دنیا سن رہی ہے اس عمل کو رہے بھی بڑا مختصر پہلی دفعہ ایک دن دفعہ دوسری دفعہ دوسرے دن دو دفعہ اس طرح پندرہ دن میں پندرہ دفعہ رو اس کا اور فائدہ یہ ہے کہ یہ لا علاج بیماریوں سے بچاتا ہے آنے والے طفان اور حادثوں سے بچاتا ہے اور برانے والی اتنی مشکلات سے انسان بچ جاتا ہے اتنا کہ کوئی شخص گمان نہیں کر سکتا اس کے اور بڑے فائدے ہیں شوگر کے لیے ہائی بلڈ پیشر کے لیے جسمانی بیماریوں کے لیے تکریفوں کے لیے اس کے اور بڑے فائدے ہیں آپ کو اس کی اجازت ہے اور ہمارے تمام سننے والوں کو اجازت ہے آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے الحمدللہ جی حضرت یہ جب میں پڑھتا ہوں تو اکثر کوئی ایک دن ایسا آتا ہے کہ میں رات کو بھول جاتا ہوں مجھ سے اور میں پھر صبح فجر کی نماز پر پڑھ لیتا ہوں تو اس کی ہے مجھے اجازت خصوصی دے لیے کیونکہ مجھے یہ قضاء کر سکتے ہیں